اسلام علیکم دوستو میرا ناما سیب عسین ہے جاوہا پروگرامنگ ٹیٹوریلز میں آپ کو ایک بار پر وائکم کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں بات کروں گا کلاس اور اوبجیٹس کے بارے میں جب بھی ہم اوبجیٹ اوئینٹڈ پروگرامنگ کی بات کرتے ہیں کیونکہ جاوہا جو ہے وہ ایک اوبجیٹ اوئینٹڈ پروگرامنگ پیراڈائیم کو یوز کرتا ہے جب بھی ہم اوبجیٹ اوئینٹڈ پروگرامنگ کی بات کرتے ہیں تو کلاس اور اوبجیٹس جو ہیں انس کے مین یونٹس ہوتے ہیں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دیکشن دا کلاس اس لوجیکل کنسٹرکڈیٹ ڈیفائن دا شیب اینڈ نیچر آف این آبجیٹ جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ اگر میں پروگرامنگ سے ہٹ کے بات کروں جو ہمارے ہردگیت ہوتی وہ اوبجیٹ کلاتی ہے جیسے کہ میں ایک زیمپل لیتا ہوں کارس کا کارس جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں ہر کار کی کچھ پروپیٹیز ہوتی ہیں جیسے کہ کار کا نام ہو گیا اس کی ٹائپ ہو گئی اور اس کا کلر ہو گیا اور اس کا کمپنی کا نام ہو گیا تو یہ ڈیٹا جو ہے ہر کار کے حوالے سے سیم ڈیٹا ہوتا ہے مطلب ہر کار کا کلر ہوتا ہے ہر کار کا جو ہے کمپنی کا نام ہوتا ہے کس کمپنی کا ہے ٹائپ کون سی ہے کار کی تو اس کو ہم نے کیا کر دیا ایک کلاس بنا دی تو کلاس کیا ہے کلاس اس طرح کے اوبجیٹ کا اسٹرکچر ہے شیف کو بتاتا ہے کہ بھائی یہ ایک کلاس ہے اور جب ہم اوبجیٹ کے پاس رہتے ہیں تو وہ ایکچوال ایمپلیمنٹیشن ہے ٹھیک ہے تو کلاس کیا ہے کلاس ایک اسٹرکچر کہہ سکتے ہیں اب کوئی بھی کسی بھی اوبجیٹ کا ٹھیک ہے جس میں اس کی پروپیٹیز ڈیفائن ہوئے ہوتی ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اوبجیٹ ورینٹی پروگرامنگ کی پرائیمری یونٹ ہوتی ہے کلاس ان جاوہ کلاس اس ڈیفائن اس نیو ڈیٹا ٹائپ وچ کرییٹ اوبجیٹس آف ایس ٹائپ ٹھیک ہے تو کلاس ایک ڈیٹا ٹائپ کی طرح کام کرتا ہے ٹھیک ہے اس میں کچھ ہم ویریبل بناتے ہیں تو جب بھی ہم اس کا اوبجیٹ بناتے ہیں تو سیم ویریبلز جو ہیں وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں ہر بار ہم جتنی بار بھی اس کا اوبجیٹ بناتے ہیں ایچ اوبجیٹ کیٹر فرم کلاس جیسے میں نے ابھی بتایا کہ جب بھی ہم اوبجیٹ بنائیں گے تو سیم کلاس کا انسٹس ہمارے پاس آ جائے گا مطبکہ جیسے ایک کار ہے ہم نے نیو کار کیا تو ایک نئی کار آگئی جس میں ہم جو پروپٹیز ہیں وہ ہماری مرضی کی ہوں گے کار ہے کلر ہم کیا بولتے ہیں کہ کون سے کلر کی کار ہونی چاہیے کیا اس کا ٹائپ ہونا چاہیے ٹھیک ہے سائز کیا ہونا چاہیے کار کا تو ہم پھر ہر اوبجیٹ کے لئے الگ الگ پروپٹیز ڈیفائن کرتے ہیں لیکن پروپٹیز کی ویلیوز الگ ہوں گی لیکن پروپٹیز سیم ہوں گی ٹھیک ہے تو جب بھی ہم اوبجیٹ کلاس بنا دی اب اس کو کلاس کو یوز کرنے کے لئے ہم اس کا اوبجیٹ بناتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا ہم کیا کہتے ہیں کنسٹرکٹر کی وجہ سے ہم اس کا اوبجیٹ بناتے ہیں the behavior of the object is defined using methods methods کیا ہوتے ہیں methods ہم کہہ سکتے ہیں کہ action جو کہ کوئی کلاس پرفرم کر رہا ہو یا کوئی object پرفرم کرتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ اگر میں کار کی بات کرتا ہوں کار جو ہے وہ چلتی ہے ٹھیک ہے کار میں بریک سپلائے ہوتے ہیں کار کو جو ہے ہم واش کرتے ہیں تو واش کرنا بھی ایک ایک ایکشن ہے تو کوئی بھی کسی بھی طرح کا ایکشن ہوگا اس کو ہم methods کہتے ہیں جیسے کہ آپ جو ہے ایک ایٹی ایم کا جو ہے کیا کر رہے ہیں ایک کلاس بنا رہے ہیں ایٹی ایم کی تو ایٹی ایم میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے جب بھی آپ کارٹ ڈالتے ہو تو پیسے کاؤنٹ ہوتے ہیں پھر آپ کو پیسے ملتے ہیں اب کاؤنٹ ہونا بھی کیا ہے ایک method ہے method کی علاقہ ہے کہ کاؤنٹ ہونا ایک action ہے declaring a class the class declaration should begin with class keyword class followed by the name of that class simple سی بات ہے جب آپ کلاس بنائیں گے تو آپ بتائیں گے کہ آپ کلاس بنا رہے ہو تو بتانے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ class keyword use کریں گے اور اس کے بعد جو class کا name ہوگا جو آپ دینا چاہتے ہو وہ آپ دیں گے class کے keyword کے بعد ٹھیک ہے naming conventions اب کلاس جب آپ define کرتے ہو جب آپ naming کرتے ہو class کی تو اس کے کچھ rules بتایا گئے ہیں جاوا میں تو کچھ یہ ہے کہ class name should be a noun class کا نام جو ہے وہ ایک noun ہونا چاہیے کوئی بھی car, dog, animal اس طرح سے class name can be mixed case like motorbikes class کا نام جو ہے وہ آپ double دو یا دو سے زیادہ الفاظ بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ پھر آپ جو ہے ہر الفاظ کی جو ہر الفاظ کا جو first letter ہے اس کو آپ capital رکھیں گے ٹھیک ہے the class name should be simple or descriptive or meaningful ٹھیک ہے جو class آپ جس حوالے سے class بنا رہے ہو اس حوالے سے آپ نام دیں گے ٹھیک ہے اس کا نام جو ہے simple ہونا چاہیے meaningful ہونا چاہیے class name can not be java keyword ٹھیک ہے جو java کے reserved keywords ہیں ان کے نام پہ آپ class کا نام نہیں رکھ سکتے for example آپ class class لکھتے ہو تو error آجائے گا class int لکھتے ہو تو بھی error آجائے گا ٹھیک ہے جو reserve keywords ہیں ان کو آپ use نہیں کر سکتے class name can not begin with the digits except dollar اور underscore sign ٹھیک ہے آپ کوئی بھی digit سے class کا نام start نہیں کر سکتے اس سے آپ dollar sign use کر سکتے ہو اور underscore sign use کر سکتے ہو scientist کچھ اس طرح سے جیسے میں نے پہلے بتا ہے کہ آپ پہلے class کا پہلے class لکھیں گے اور اس کے لئے class کا نام لکھیں گے اور پھر curly bracket open curly bracket close اندر جو ہے آپ اس class کے جو members ہیں چیزیں ہیں وہ آپ نہیں اندر لکھتے ہو ٹھیک ہے اسے کہ یہاں پہ لکھا ہے example class car اور curly bracket open اور پھر body آگئی ہے objects کیا ہیں objects are actual instance of the class جیسے کہ میں نے پہلے بتایا class کیا ہے class ایک structure ہے ایک logical instance ہے جو کہ ہم سوچتے ہیں object اس کا actual instance ہے جو کہ پھر ہم بناتے ہیں car ایک سوچ ہے پھر آپ جب car ایک ایک object ایک object بناتے ہو اور جو ہے بناتے ہو ٹھیک ہے an object create for the class instance variables بناتے ہو جو جو کہ properties ویریابلز ہوتے ہیں جسے کہ یہاں پہ ایک customer کی class ہے customer class میں کچھ instance ویریابلز ہیں customer id name address اور age کیونکہ جب بھی کسٹمر کی بات کرتے ہیں تو یہ چیزیں تو obvious ہوتی ہیں کہ ہر customer کے پاس ایک customer id ہوتی ہے name ہوتا ہے address ہوتا ہے اور age ہوتا ہے تو جب بھی ہم object بنائیں گے تو یہ چار چیزیں جو ہے وہ ہمارے لئے available ہو جائیں گی جیسے کہ یہاں پہ ایک example ہے یہاں پہ کتنے object بنے ہوئے class customer ایک class ہے اور اس کے چار object بنے ہوئے اور یہاں پہ آپ گوھر کریں کہ ہر object میں ہم نے الگ الگ values دی ہوئے ہیں سمجھ لو کہ یہ چار جو ہے الگ سمجھ لو کہ یہ چار جو ہیں وہ الگ الگ car ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہر car کی جو ہے model الگ ہے نام الگ ہے اور color الگ ہے تو اس طرح سے یہاں پہ بھی customer ہے customer ہر customer کا ایک particular id دی ہوئی ہے جب یہ object بنائیں گے پھر آپ کو یہ چار چیزیں دینی پڑیں گی ٹھیک ہے تو امید دیکھیں یہ class اور objects کے بارے میں آپ کو تھوڑا بہت سمجھ میں آگیا ہوگا اگلی ویڈیو میں میں جو ہے کچھ example کر کے بتاؤں گا جس سے مسید clear ہو جائے گا کہ class کس طرح ہم بناتے ہیں کس طرح object بناتے ہیں اور class کے variables کو ہم کس طرح use کر سکتے ہیں اور ہم کتنے objects ایک سے زیادہ object ہم کس طرح بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو helpful لگی تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور تبائے تاکہ جب بھی میں دوسری ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کے پاس notification آ جائے اور جو ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ